موسیقی خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف پیچھے نہیں بہت پیچھے رہ گئی خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ایک سر تحصیل کانسلز اور پانچ سیٹی کانسلز کے لیے انتخابات ہونے تھے لیکن بکہ خیل تحصیل کانسل اور ڈیرہ اسمائل خان سیٹی کانسل میں انتخابات نہیں ہوا سیٹی کانسلز ڈیرہ اسمائل خان میں عوامی نیشنل پارٹی کے میر کے امیدوار کو قتل کیے جانے کی وجہ سے ادھر پولنگ ملتوی کر دی گئی تھی اور چار سیٹی کانسلز مردان پشاور کوارٹ اور بننو میں سیٹی میرز کے لیے پولنگ ہوئی میڈیا کے مطابق ایک سر تحصیل کانسلز کے انتخابات ہونے تھے تاہم بکہ خیل تحصیل میں پولنگ نہیں ہوئی جبکہ مزید دو تحصیلوں کے نتائج روک دیے گئے اور اب تک مجموعی طور پر اٹھاون تحصیل کانسلز میں سے تنتالیس تحصیل کانسلز کے نتائج سامنے آ چکے ہیں اگر کئی پہ ہم ہا رہے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا ہے اپنی غلطیوں سے بندہ سیکھتا ہے انالیسس کریں گے کہ کہاں کہاں پہ غلطی ہیں انداری کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشوائی میں ہوئی یہی وجہ ہے اور اسے تو کوئی وجہ تو نہیں آتی میں آنی رہا میں آ چکا ہوں خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو میئرز کے انتخابات میں اپسٹ شکست کا سامنا جبکہ چیئرمن تحصیل کانسل کے انتخابات میں بھی جمعیت علماء اسلام سب سے آگے خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں انیس دسمبر کو صوبے کے سترہ ازلاکی اکسٹ تحصیل کانسلز کی نشستوں میں سے ساٹھ اور پانچ سیٹی کانسل کی نشستوں میں سے چار پر پولنگ ہوئی جن کے نتائج آخری مراحل میں ہیں کیپی بلدیاتی الیکشن میں پانچ سیٹی میئرز کے لیے انتخابات ہونے تھے تام سیٹی کانسل دیرہ اسماعیل خان میں عوامی نیشنل پارٹی کے میئر کے امیدوار کو قتل کیے جانے کی وجہ سے ادھر پولنگ ملتوی کر دی گئی اور چار سیٹی کانسلز مردان پشاور کوہٹ اور بننو میں سیٹی میئرز کے لیے پولنگ ہوئی خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں انیس دسمبر کو صوبے کے سترہ ازلاک ایک سر تحصیل کانسلز کی نشستوں میں سے ساٹھ اور پانچ سیٹی کانسلز کی نشستوں میں سے چار پر پولنگ ہوئی جن کے نتائج آخری مراحل میں ہے چیرمن تحصیل کانسلز کی جس ایک نشست پر پولنگ نہیں ہوئی وہ بننو کی تحصیل بکا خیل ہے جہاں پولنگ اسٹیشنز بھی ہنگامہ آرائی کے بعد پولنگ ملتوی کر دی گئی اس کے علاوہ سیٹی کانسلز کی بھی ایک نشست ڈی آئی خان پر پولنگ نہیں ہوئی اس نشست پر اے این پی کے امیدوار کو قتل کیے جانے پر پولنگ ملتوی ہوئی یعنی مجموعی طور پر تحصیل کانسلز کی ساٹھ اور سیٹی کانسلز کی چار نشستوں پر انتخابات ہوئے جمعیت المسلم اور پاکستان ڈیموکریٹنگ مومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ خیبر پختونہا کے حالیہ بلدیتی انتخابات کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ پچھلے انتخابات میں دھاندلی ہوئی کوئٹا کے ساراوان ہاؤس میں سابق وزیراللہ اور رکن صوبائی اسمبلی نواب اسلم رئیسانی کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ میں اسلم رئیسانی کی دعوت پر ان کے گھر آیا ہوں وہ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں اگر وہ جمعیت الماء اسلام میں شامل ہوں گے ان کو خوش آمدید کہیں گے اس موقع پر مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ جمعیت الماء اسلام کے پی کے کی سب سے بڑی قوت تھی اور قوت ہے بلدیتی انتخابات نے ثابت کر دیا کہ پچھلے انتخابات میں دھاندلی ہوئی وفاقی وزیر شبلی فراز نے کے پی کے بلدیتی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی وفاقی وزیر براہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے کہا کہ پی ٹی آئی اس لیے ہاری کے پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو چودہ اسلام اکامیاب ہو سکتے تھے انہوں نے کہا کہ بلدیتی الیکشن میں کارکنوں کو متحرک نہیں کہہ سکے اب اگلے انتخابات میں حکمت عملی تبدیل کریں گے اور پارٹی ڈیسپلن قائم کریں گے دوسری جانب صوبائی وزیر محنت شوکت یوسف زہی نے بلدیتی انتخابات میں شکست کی وجہ مہنگائی کو قرار دیا انہوں نے کہا کہ ہم نے اچھے امیدوار کھڑے کیے تھے وہ بھی ہار گئے اس کی وجہ مہنگائی بنی ہے لیکن ایزی لوڈ یا کرپشن کا الزام نہیں لگا